امام ویڈیو آسانی سے آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی احادیث کوئی نہ کوئی اچھی بات لوگوں تک جاتی ہے اور لوگ جو ہیں انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں آپ سے صرف اتنی گزائش کی جاتی ہے کہ ضرور ہماری چینل کو بھی سسکرائب کریں اور ساتھ میں جو ہے ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کریں تو اس سے آپ کے ایک افائدہ ہوگا کہ کوئی آپ مشکل مسلمان بھائی بہن جن سے ہیں ہماری ویڈیو سے اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کا سواب آپ تک پہنچتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر ویڈیو میں وضائف بغیرہ بھی پیش کرتے ہیں اور بہت سارے احادیثیں دعائیں اور اچھی چیزیں لاتے ہیں ٹپس اولاتے ہیں اور ساتھ میں اعملیات کی بارے میں بات کی جاتی ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی اس میں بٹر کر ہیسا لیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک مومن کی مثال مومن انسان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پھول جیسی پاکیزہ چیز پر بیٹھتی ہے کھاتی ہے شہد جیسی پاکیزہ چیز کو نکالتی ہے اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانیں محمدیہ میں بہت اثر ہے لوگوں تک یہ باتیں ضرور پنچایا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے پنچایا کریں کیونکہ اچھی بات پنچانا لوگوں تک صدقہ جاریہ ہوتی ہے چاہے آج کی سب سے بہترین ٹپ کی طرف چلتے ہیں بہت زیادہ فرمائش پر پیش کی جا رہی ہیں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی ٹپ آپ کو آج میں پانچ طریقے ایسے بتاؤں گی جو آپ کے چہرے کے بالوں کے لیے غیر ضروری بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن میں دو وظائف ہوں گے اور تین ٹپس ہوں گے سب سے پہلے آپ کو میں وظائف بتاؤں گی سب سے پہلا وظائف یہ ہے یا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو آپ نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے پانی لے کر اس کے پر ایک پڑھائی دم کرنی ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو یہ پڑھائی کر کے آپ نے چاروں لفظ آپ نے پانی کے پر دم کرنا ہے کم از کم تیتیس مرتبہ اول آخر دروشی پر ساتھ یہ پڑھائی دم کریں اور اس کے بعد آپ تو پانی پی کر تو سو جائیں کھانا کھانے کے بعد ہر چیز نماز کرنا کے بعد آپ نے یہ پانی بس دم کرنا ہے آپ کے سکن پر کتنی بھی پرابلم ہیں آپ کے جسم میں کوئی بھی بازو پر کسی بھی قسم پر کوئی ریشز ہے کوئی پرابلم ہے جس مقصد کے لئے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ مطلب کے کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی سکن بہت اچھی ہوگی بہت زیادہ فیر ہوگی جب وہ آپ ذکر کرتے ہو کسی چیز کا اور پھر دعا کرتے ہو تو الحمدللہ اللہ کے قسم سے وہ دعا ہر حال میں پوری ہوتی ہے تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں جب آپ جب بھی آپ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعا پڑھنی ضروری ہے جب آپ کے سکن کے پر کوئی پرابلم ہے یا کوئی دانے ہیں یا آپ کے سکن پر غیر ضروری بال ہیں یہاں تک آپ تھوڑا سا پانی لیں جو آپ نے دم کیا ہوئے وہ اپنے چہرے کی اوپر ہلکا سا لگا لیں جہاں پر بال ہے وہاں پر اگر بال رہ گئے تو پھر کہیے گا کیونکہ پانی میں جو آپ نے پڑھائی کیا ہے اس کی ایک اپنی خود چھوٹی ہے اس کا ایک اپنا اثر اور فضیلت ہے اب اسی کے ساتھ دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں لیمو کے چند کترے اپنے ہاتھ پر ڈال لیں لیمو کے چند کترے اپنے ہاتھ پر ڈال لیں اور یا نور کی تسبیح یا نور تیتیس نقوہ پڑھ کے لیمو کے چند کتروں پر دم کریں پہلے بے شک اپنی ہاتھوں پر دم کریں پھر لیمو کے چند کترے ڈال لیں ڈال کے اپنی چہرے پر بس وہ رات کو لگا کے سوچیں جہاں پر غیرزروی بال ہے وہاں پر لگا کے سوچیں آپ کے بال ہفتے کے اندرد جھڑنا شروع ہو جائیں گے اور کوئی بال چہرے کے اپر نہیں رہے گا اب میں غیرزروی بالوں کا تیسرا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ آسر صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے جب کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے چہرے ہاتھوں کو آپس میں ظاہر ہے کوئی حلکا سا دیزائر زیتون ہوا کرتا تھا اس وقت زیتون کا تیل حلکا سا آپ اپنے ہاتھوں پر جو زیتون کا تیل لگا ہوتا تھا وہ آپ اپنے چہرے مبارک پر ایسے پھیل لیا کرتے تھے تو آسر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی بال ہے زفاتون دسوائے جو چہرے کے جو بال ہوتے تھے ہاتھوں کے بھی بال ہوتے تھے وہ بھی جھڑ چاہتے تھے یہ بہت کھانا کھانا جب بھی آپ کھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کے اپنے بازوں پر ضرور اپنے چہرے پر پھیل لیا کریں ان کے بعد سارے جھڑ چائیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے چہرے کے اوپر اپنے بازوں کے اوپر بلیچیں بغیرہ نہ کیا کریں نہ کوئی ایساس کوئی سکروب بغیرہ کوئی اس طرح کی فشر وغیرہ نہ کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں لیکن اس کا طریقہ غلط ہے کیونکہ اس سے وہ بال ہوں اور زیادہ جونسی ہے سکین آپ کی خراب بھی ہوتی ہے اور گروتھ بھی بڑھتی ہے تو صرف اس چیز کا خیال رکھا کریں ٹھیک ہے نمبر چھو چار میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بیسن لے لیں ٹھیک ہے بیسن لے لیں اس کے اندر چند کتر زیتون کے یا کوکنٹ کے یا پھر آلمنڈ آئل یا پھر بادام کے یا گری کے یا کوئی آپ کو جو تیل اچھا لگتا ہے وہ لے لیں اگر آپ کو تیل بھی نہیں پسند ہے تو کوئی لوشن لے لیں بیسن کے اندر تھوڑا سا ایک چمچ لوشن ڈالیں ٹھیک ہے کوئی جیسے چکنا ہوتا ہے جس کے اندر ٹھیک ہوتی ہے یعنی کہ آپ کوئی ویسن لین بھی استعمال کر سکتے بس آپ نے اپنے بازوں پر روزانہ تھوڑا سا لگا لینا ہے وہ ایک کریم کی طرح بنیں گا آدھے گھنٹے بعد آپ اپنے بازوں کو دھولیں اب آدھے گھنٹے دھونے کے بعد آپ اپنے بازوں کو روزانہ صرف تین سے چار دن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کے پہلے بال نرم پڑھیں گے جب سکین آپ کی نرم پڑھ جائے گے خطبہ خود بال نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے ضرورت بھی نہیں ہو گئے کہ آپ جا کے تو ان کو پالروں میں آپ جا کے یا اس طرح کی چیزوں میں جا کے تو آپ پڑھ کے تو یہ چیزیں نکالیں اب پانچ با طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ پھٹکری لینی ہے اس کو گرینڈ کر لیں پیس لیں بلکل باری پیس لیں جیسے نمک کے دانے نمک ہوتا ہے سیم اس طرح پھٹکری ہو جائیں گے آپ نے وہ پیس لینے آپ نے کہا کرنا ہے پھٹکری کوپی اس کے جو اس کا پاورڈر سے بن جائیں گے اپنے ہاتھ پر ڈالیں چند کتری اس کے اندر پانی کی ڈالیں بیش ایک لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ پھٹکری جو ان سے غیر ضروری جو بال ہوتے ہیں وہاں پر لگا دیں آپ یقین مانیں رنگ تو آپ کا جو صاف ہوگا ہوگا پھٹکری سے کیونکہ پھٹکری رنگ کاٹ ہے رنگ کو وائٹ کرتی ہے تو پھر آپ کا جو رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کے جو بال ہیں کھٹائی سے بال جنسے وہ جلدی ہٹتے ہیں کھٹائی سے جو کھٹا بن ہوتا ہے ٹاٹری اس کے اندر جیسے لگا لیں پھٹکری میں بھی وہی سسٹم ہوتا ہے تو جو اس کے اندر کھٹاس ہوتی ہے یا سٹریک ہوتا ہے اسرڑ ہوتا ہے اسرڑن کے چیز ہوتا ہے اس سے آپ کے بال جنسے ہیں فوراں ایک ہفتے کے اندر آپ کے بال جھڑنا شروع ہو جائیں گے الحمدلیلہ اب یہ ضرور کر کے دیکھئے گا وہ خود نیاب ہیں یہ پانچ ٹپس ضرور ایک دفعہ ازمائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اگر آپ کو میری ٹپس پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ رکھیں کہ آپ کو یہ ہماری جو ہے ویڈیو پسند آرہی ہے اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا بدو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور ج جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا ج کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سربھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامت تو مجھ سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا ا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائییں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کی دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر س اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائیں بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں